ہلو گائز اسلام علیکم میں وہ سنسلیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی کرکٹہ گائز مزے مزے افغانستان کو یہ پہلے بندے میں عبرتناک شکست پہلا بندے کھیلا گیا تھا پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان اور افغانستان کو ایک بڑے مارجن سے شکست ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اگلے میچ میں پاکستان اور افغانستان کا جو میچ کھیلا جانا ہے سیکنڈ ڈی آئی اس میں دونوں ٹیموں میں کیا تبدیلیوں کا امکان ہے اور دونوں ٹیموں کی کیا پہ لیں گے لیمن ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں گائز ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو کل میچ کھیلا گیا پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان اس میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں میچ کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کافی مستحط انداز میں بیٹنگ کیا تھے فخر زمان تین رنز پر آؤٹ ہو چکے تھے دو رنز بنا کر وہ بہت نحجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ پاکستان کی ٹیم لڑک را گئی تھی اس کے بعد محمد ذریعان کے بعد پہلی بول دوسری دو بول پر بغیر کوئی رنز بنائے مجیب رومان کا شکار ہو گئے ایک بار پھر لیفٹ آم سپینر کے خلاف کرتے ہیں مجیب رومان نے جب کیرم بول کیا تو بابر آزم مغلے آزم بابر آزم کنگ بابر آزم آؤٹ ہو گئے اس کے بعد محمد ذریعان بھی کچھ ہی رنز کی مضاہمت دکھا سکے اس آغا سلمان نے انیس گندوں پر سات رنز بنائے ان پر امید دے تھی کیونکہ وہ سپینرز کو اچھا کھیل دے تھی اس کے بعد دیکھا جائے افتخار احمد نے کچھ مضاہمت کی کچھ پارنرشپ معمول حق کے ساتھ لگائی معمول حق نے بھی انکرنگ کا رول کیا کافی اچھی تقریبا اچھی پرفارمس دی جیسی پیچ تھی اور تقریبا 69 رنز بنائے اس کے بعد دیکھا جائے تو افتخار احمد 30 بنائے شداب کان نے مضاہمت کی 49 رنز بنائے اس طرح پاکستان نے لڑکھڑاتے ہوئے 202 رنز کا ٹارگٹ دیا کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ افغانستان بہت آسانی میل جی جائے گا ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے سپینر نے آٹھ ویکٹر تو لی ہیں راشد نے مجیب نے لیکن ان کے تو فاسٹ بولر ہی بہت اچھی ہیں شہین شاہ فریدی نے آتے ہی کمال کیا پہلے تین رنز پر جب ابراہیم زادران بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے تو اس کے ساتھ ہی فلٹوس ماری لو فلٹاس اور رحم شاہ کو پہلی بول پر آؤٹ کر دیا اور ہیٹرک بول پر آئے لیکن ہیٹرک تو نہ کر پائے اس کے بعد نسیم شاہ نے کافی اچھی بولنگ کی اور شوٹ بول کرتے رہے اور حشمت اللہ شاہدی کو پتہ ہی نہ لگا شوٹ ماری اور جب شدال خان نے ایک کمال کا کیل پکڑا تو اس وقت اس کو یقین ہوا شدال خان نے اچھا اور شاندار کیل پکڑا تھا آکے اس طرح وکٹیں گرتی رہیں اور ہارس روف جب آئے تو تباہی پھیر دی یہ بڑتناک ان کو خوف دکھایا اپنا اور کافی اچھی بولنگ سپیل کیا پانچ وکٹیں اپنے نام کی اور ساری کے ساری ٹیم فیفٹی نائی رنز پر افغانستان کی ڈیر ہو گئی اور ایک کم ساٹھ رنز پر ساری گٹاری ٹیم کو آؤٹ کر دیا آکے دیکھا جائے افغانستانیوں کا گھرور خاک میں ملا دیا تھا پاکستان نے اور آکے دیکھا جائے تو پاکستان نے جب آگلا میچ ہے اس میں پلنگ لیمنون انجاری کے اس کے مرے میں بات آتا ہوں پاکستان کا کہا جا رہا ہے جہاں تک چانسی دیں کہ پاکستان کوئی چینجز نہیں کرے گا وہ بھی تو ایک چینجز ہو سکتی ہے وہ بھی مشکل سے ہاں افغانستان کافی چینجز مجھے لگتا ہے کر رہا ہے جیسا کہ نجیب اللہ زدران کو مجھے لگتا ہے چانس دیں گے کیونکہ وہ سپن بھی کر لیتے ہیں ایک رام علی کھیل کے جگہ پر ان کو چانس دینے جانے کا مکان ہے ایک مجھے لگتا ہے کوئی فاسٹ بولر بنائیں گے یہ یہ افغانستان کی سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پلیں گے لیون ہوگی چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکون کا بٹن دبا دے ہمارا فیس بک پیج ہے بھٹی کرے کا ڈاب اس کو بھی فالو اور لائک کر لیں